کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ میڈال مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں مصیر آج بڑی حل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کون بلال کہ جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت خوشی کا موقع ہے تو آج اس خوشی کو موقع کو ہم یہاں بیٹھیں گے تو آج کیا کرنا چاہیے تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ اور اسے کہو کہ آزان سنائے تو جب بلال کو بلائیا گیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا بلال کعبے کی شات پہ کھڑا ہو جا اور آزان سنا بلال کعبے کی شات پہ کھڑا ہو گیا بلال کعبے کی شات پہ کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے سوچنے لگا صحابہ کرام بیٹھے ہمارے نبی بیٹھے چاند بیٹھے ستارے بیٹھے سب بلال کو دیکھ رہے ہیں بلال سوچوں میں گھوم ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے بلال اے بلال ازان دے بلال کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں دی ازان مو کیا کعبے کی طرف ہنین میں دی ازان مو کیا کعبے کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو مو کس طرف کروں کس طرف کروں تو نبی نے فرمایا بلال بلال تُو نے جب بھی ازان دی تو مو کعبے کی طرف کر کے دی آج کعبے کے کعبے کی طرف مو کر کے ازان دے ایک دفعہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال ازان دیتا ہے اشہدو اللہ کی جگہ اشہدو نہ کرتا ہے یا رسول اللہ بلال ازان ٹھیک نہیں دیتا ہمارے نبی نے فرمایا کہ بلال کو کہو کہ سبح ازان نہ دے بلال جب آئے کمرے میں بیٹھ کے زاروں کتار رونے لگے آنکھوں سے آنسو جاری خدا سے محاطب کر کے کہنے لگے کہ یا اللہ یا زبان بدتے یا ازان بدتے یا زبان بدتے یا ازان بدتے آواز آئی اے بلال نہ ازان بدلے گی نہ تیری زبان بدلے گی کیونکہ ازان بھی میں نے بنائی اور تیری زبان میں لکنک بھی میں نے بنائی لیکن تیرے لئے یہ کر سکتا ہوں کہ جب تک تو ازان نہیں دے گا صبح کا صویرہ نہیں ہوگا کون کہتا ہے کہ جنت کا جمال اچھا ہے کون کہتا ہے کہ جنت کا جمال اچھا ہے سب خیالوں سے مدینہ کا خیال اچھا ہے سب خیالوں سے مدینہ کا خیال اچھا ہے اور عاشق تو ہیں لجبال کے لاکھوں مگر عاشق تو ہیں لجبال کے لاکھوں مگر سچ پوچھئے تو محمد کا بلال اچھا ہے سچ پوچھئے تو محمد کا بلال اچھا ہے